صدر اجلاس حقابر علماء کرام بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ صوبہ بھر کے علماء کرام اور مدارس دینیہ کے ذمہ داران یہاں مشتمع ہیں میرا ایک خیال تھا کہ یہ اجتماع بعد نماز زہر اثر تک چلے گا لیکن یہاں آ کر بتایا گیا کہ ابھی زہر کے نماز پر ہم جلسے کا اختتام کریں گے اور آپ کو سانس لیے بغیر تقریر کرنا ہوگی یہ اجتماع تحفظ دینی مدارس کے عنوان سے طلب کیا گیا ہے لیکن آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اس لیے یقیناً آپ ملک سیاسی معاملات معاشی اور اقتصادی معاملات اور بین الاقوامی معاملات سے نہ لا تعلق رہ سکتے ہیں نہ بے فکر رہ سکتے ہیں اور ہم آپ آپ کی نظر ہم اجہت معاملات پر رہتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے علماء کرام جو قرآن سنت کے روشنی میں قوم کی رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم ہم جہت صورتحال کا جائزہ لیں اور اس ہمارے سے وحدت فکر اور وحدت عمل کا مظاہرہ آج ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری ریاست کو یہ فکر لاہق ہو گئی ہے کہ پاکستان کی تعلیم منقسم ہے دینی علوم اور عشر علوم میں اور سب سے بڑی فکر مندی ان کو یہ ہے کہ دینی مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ علم حاصل کر کے ہمارے مدارس کے علماء اور فضلاء قومی دھارے سے الگ رہتے ہیں اب وہ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ مدارس سے وابستہ علماء طلباء کو قومی دھارے میں شامل کر دھار کون ہے اس وقت بھی قابس انگریز حکومت اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس نے علیگر مدرسہ قائم کر کے علم کو تقسیم کیا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے مدرسے اور سکول کا کل فرق نہیں تھا دو طرح کے تعلیمی ادارے نہیں تھے دو تعلیمی نظام نہیں تھے بر سغیر سے باہر چاہے عرب ممالک ہوں یا مختلف بر آزم ہوں کہ مسلمان ممالک ہوں آج بھی وہاں پر تعلیم کی بنیاد پر تقسیم موجود نہیں لیکن لیکن یہ انگریز کی سازش تھی جو ہمارے ملکی نظام تعلیم میں رائج قرآن کی تعلیم ہو احادیث کی تعلیم ہو فقہ کی تعلیم ہو فارسی زبان رائج ہو ان سب کو نساب سے خارج کیا جائے تاکہ اگلی نسلیں خود کو مسلمان تو کہیں لیکن اسلامی علوم سے ان کا تعلق کر جائے اپنے مذہب سے واقف نہ ہو نہ انہیں قرآن کی تلاوت کرنی آئے نہ انہیں نماز پڑھنا آئے نہ انہیں اپنے دین کے احکامات کا علم ہو اور نہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو مکلف سمجھے ہمارے اکابرین کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس نظام کو چیلنج کی سب سب سے پہلے دیوبند میں ایک مدرسہ غائم کیا گیا اٹھارہ سو چھیا سٹھ میں جن علوم کو انہوں نے نصاب سے خارج کیا تھا انہیں علوم کو ان مدرسوں کا نصاب بنایا گیا اس کو تحفظ لیکن ظاہر ہے اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ انگریز تھی انگریز اور اس کے زیر انتظام افسروں کے دنیا مختلف محکمیں انہیں کے زیر اثر انہوں نے مدارس کے بارے میں ایک تأثر ہے یہ تأثر عام کرنا یہ بھی ایک عجیب قسم کا ایک فن ہے اور تأثر بنانا عام لوگوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی سوچ اتار نا یہ فن ہمیشہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے اس تأثر تأثر عام آدمی کی دل و دماغ میں اتارنے کے لیے وہ تمام تر سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں اربو اربو روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں ان کے نظام کا ایک ایک کل پرزہ اور سوسائٹی کے اندر ان کا ایک ایک ٹوڈی وہ اس کام میں مصروف ہو جاتا چنانچہ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کے بارے میں تأثر دیا کہ یہ تو معاشرے کے کمی قسم کے لوگ ہیں خاندان کا ناکارہ آدمی مدرسے میں جا کر پڑتا ملہ کی کوئی حیثیت نہیں ملہ تو بھیق مان کر اور گھروں سے روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے بڑھتا ہے ایک نیچ کی طرح اس کا تاثر دیا اور زمنی طور پر عفت کرنا چاہتا ہوں زمنی طور پر کہ علماء کی سیاست دینی اور اسلامی سیاست سیاست شرعیہ اس کا تأثر ہی ختم کر دیا اور سیاست تو محض دنیا داروں کا کام ہے دنیا والے چاہے وہ جھوٹ بولے لوٹے رہے ہوں ملکی دولت کو لوٹے بس یہی سیاست ہے اور انہی کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے چنانچہ اگر ہمارے ہی اکابرین نے عام آدمی تک شریعت اور دین پہنچانا اور دین کی طرف بلانا اور دین کی طرف رغبت دلانا کہ جن کی پوری تحریک فضائل تک محدود تھی اور لوگوں کو فضائل کی طرف بلایا تبلیغ کے نام پر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑا زبردست کام دکھایا کہ دین تو یہی ہے احکام دین نہیں ہیں فرائض و عجبات دین نہیں صرف فضائل اور فضائل کا تذکرہ اور عام آدمی کا مسجد کی طرف رغبت دلانے کی تحریک کو انہوں نے اس طرح تاثر دیا کہ جائے دین ہی یہی ہے اور اگر کوئی عالمی دین اور مدرس سے وابستہ کوئی سیاست کی بات کرتا ہے یہ تو زرداری اور نواز شریف اور عمران خان جیسے لوگ ہیں بس کوئی امتیاز نہیں اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ لوگ سیاست کو جھوٹ کہنے جھوٹ کا نام سیاست دھوکے کا نام سیاست الیکشن میں دھاندی کا نام سیاست کسی بڑی قوت کا ایجنٹ بن کر حکومت کرنا یہ سیاست اور اپنے ملک کی خیرخواہی اپنے وطن کی خیرخواہی اور شریعت اسلامیہ کا منبع بنانا اس کو اور اس کی رہنمائی میں قومی زندگی استوار کرنا اور اس کی رہنمائی میں اللہ کی حاکمیت نافذ کرنا یہ اس کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں یہاں نہ کر آپ کو کھڑا کیا میں صرف یہ کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ ایک تاثر بناتی ہے دنیا میں کسی کے بارے اس ضمن میں میں نے ایک بات لیکن جب پاکستان بنا اور پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آئی نئی بیوروکریسی وجود میں آئی آپ بتائیں علماء اکرام کیا انصاف کا تقاضی یہ نہیں کہ یہ حضرات مدارس کے علماء کے پاس آتے کہ وہ تو انگریز کا کام تھا اس نے ہمیں تقسیم کیا تھا آئیں ہم اس نظام کو پھر اکٹھا چکتے حضر شاہ خلہ رحمہ اللہ جب مارکہ سے واپس آئے ایک سال سے بھی کم زندگی ان کو بھی لیکن اس میں بھی وہ لگڑ گئے اور یہ پیغام ان کو پہنچایا کہ تقسیم انگریز کی پیدا کردہ ہے آؤ ہم ایک مشترکہ نصاب بنا کر مشترکہ مدارس اور تعلیم گاہوں کا احتمام کر لیکن پہنچا پہنچا پاکستان پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ پاکستان اسلامی ملک مسلمان ملک اس میں تعلیم منقسم آؤ ہم اس کو ایک کریں ہماری بیوروکریسی نے بھی ہمارے مدارس اور علماء کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو انگریز نے سو سار ہمارے خواب رکھا کس کے سامنے روئے ہیں کس سے شکایت کریں آج پھر صورتحال تبدیل ہو گئی جب انگریز تھا تو اس وقت اس کی پالیسی تقسیل کرو آج امریکہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے اور عالمی سطح پر امریکہ کی اسٹیب لیٹمنٹ چاہتی ہے کہ مدارس کا خاتمہ ہو لیکن ابتدا مدارس کی کردار کو ختم کرنے اور اس کو کم اس کم کرنے سے کھو اگر یہ جو آج کل ہو رہا ہے اور بین الاخوام دباؤ نہ ہوتا آج بھی آپ کو یہ لوگ نہ پوچھتے آج بھی آ کر وہ آپ سے نہ کہتے کہ آپ بات کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اب کہتے ہیں یہ مدارس والے خطرناک ہیں پہلے کہتے ہیں کمی ہیں معارشے سے کٹے لوگ ہیں نیچ لوگ ہیں اب کہتے ہیں خطرناک ہیں خوفناک ہیں دہشتگرد ہیں دہشتگردی یہاں سے پیدا ہوتی ہے اور میرے مدرسے کی نصاب پر انظام لگاتے ہیں مجھے بتایا جائے کہ جب سن انیس سو اسی سے پہلے افغانستان میں جہاد شروع ہوا اور ظاہر ہے جہاد میں مذہبیات بھی جاتا ہے سیکولر اور لبرل تو نہیں جاتا تو اس وقت میرے اس جہاد کو امریکہ نے کیوں سپورٹ کیا روس کے خلاف افغانستان میں جہاد کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا پیسہ بھی دیا اسلحہ بھی دیا تربیت بھی دی اس کے نتیجے میں اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر میرے مدرسے کے نوجوان میں شدت کا انصر آیا ہے وہ میرے مدرسے کے نصاب کی وجہ سے آیا ہے یا تمہاری بیض رقوامی ضرورت کی وجہ سے آیا ہے جس چیز کا آج تم رونا پیٹ رہے وہ تمہاری ہی کبھی آہ لپے مچل گئی کبھی عشق آنکھ سے ڈھل گئے یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں کبھی بجھ گئے کبھی جل سارا ملبا آج آپ ہمارے اوپر ڈال ہوئے کس انصاف کا تقاضہ ہے اور میں نے اپنوں سے بھی کہا ہے پچھلی حکومت میں بھی سلسلہ چلتا رہا کیونکہ بین الوقع میں ایجنڈا واحد وہ چیز ہوتی ہے کہ حکومتیں بدلتی رہی اس ایجنڈے میں فرق نہیں آتا چاہے زرداری کی حکومت ہو چاہے نواز صریف کی حکومت ہو چاہے عمران کی حکومت ہو بین الوقع میں ایجنڈا ہر حکومت میں ایک سان چلنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے تنظیمات مدارس دینیا حکومت سے اور اداروں سے بزاقرات کر گئے میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں وفاق المدارس العربی ہمارا امتحانی بورٹ ہے ہم اس کے امتحانی نظام سے مطمئن ہیں جو لوگ ہمارے مذاکرات میں جا رہے ہیں ہمیں ان علماء کرام پر بھی اعتماد ہے لیکن اگر کسی زمانے میں حضرت الشیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ وفاق المدارس العربی کے صدر اور تنظیمات مدارس دینی کے صدر وہ فضل الرحمن سے خود کہتے ہیں کہ فضل الرحمن جو مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے ان پر تحفظات ہے میں مطمئن نہیں ہوں اور آج اگر تنظیمات مدارس دینیہ کے نازم اعلیٰ اس وقت فضل الرحمن سے کہتا ہے کہ فضل الرحمن میں مذاکرات سے مطمئن نہیں ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ فضل الرحمن خود کیسے مطمئن ہو سکتا ہے اس لئے آپ حضرت فرما رہے تھے عاملہ کے رکن ہیں وفاق المدارس کے کہ معاہدوں پہ دس خط ہو چکے ہیں دونوں طرف سے عاملہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ہم نے یہی سوال اٹھایا چاہیے کہ معاہد نے تجاویز کی موضوع میں تو پہلے لینی چاہیئے سر اس کے بعد اور حکم کے ساتھ بیٹھ یہ ایک استراب موجود ہے اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کدھ جائیں ہم نے کیوں اس کی ضرورت محسوس کی کیوں آپ حضرات کو تکلیف دی کہ بہرحال امتحانی بوٹ اپنی جگہ پر دیکھ لیکن مدارس مدارس کے علماء طلباء ان کے محتممین اور ان کے شیوخ الحدیث اور اساتذہ اس پہ تو پچانویں فیصد اٹھانویں فیصد کا تعلق جمعیت علماء اس دان سے ہے اگر کل کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ نے ان کا گریبان نہیں پکڑنا آپ نے فضل الرحمن کا گریبان پکڑنا ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو اگر آپ کی اجازت ہو آپ کی منظوری کے ساتھ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ معاہدہ مدارس کے مفادات کے خلاف لگا مدارس کے نظام تعلیم کے خلاف مدارس کے مستقبل کے خلاف لگا تو ہم علی اعلان اس کو مسترد کرنے کا حق محفوظ رکھ ہے نواز تکぽیر لبیق 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 تو لبیق خلاف اعتماد ورکی پخپل ضائع ادھرے گئے حکومت وقت تدا پیغام ورکی جمانگے حضرت مرانا سے پشاہ مدھے ٹول وہ لاری ہو میں میرے دوستوں میں بہت دکھی دل کے ساتھ اور حساس دل کے ساتھ آج آپ کے سامنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے ارادے بانتا ہوں توڑ دیتا ہوں اس قیفیت میں ہم بھی آپ کے سامنے صورتحال سارے واضح نہیں کر سکیں تو صورتحال حضرات گرامی اس طرح کی ہے کہ ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے مدارس مدارس نساب تعلیم کو ایک کرنا سرکار کے ارادے کیا ہے رکاوٹ کیا ہے ایک چیز رکاوٹ صرف ایک چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں وہ ہے ادم اعتماد ہم اس نظام کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے جس نظام کے ہاتھوں سو سال انگریز کی حکومت میں ہم ضلیر ہوتے رہے ہیں ستر سال ان کی حکومت میں ہم ضلیر ہوتے رہے ہیں جو ب evenings کا دباو آتا ہے تو پھر ہموں میں سب کچھ کرنا ہے اس وقت علیگرہ میں ہمارے مسلمانوں نے انگریز کے دباو میں سب کچھ کیا آج پاکستان میں ہمارے مسلمان ہیں جو انگریز کے دباوا میں ا عمریکہ کے دباوا میں سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں احتیاط کے ساتھ کرنا ہوں ہم کوئی ریاست کے دشمن نہیں ہیں یہ جو علم کو تقسیم کیا ہے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں آپ علماء اکرام ہیں اگر میں غلط ہوں آپ میرے رہنمائی کریں علم کو کس نے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت ہے جو ایک ہی بات ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُ اللَّهِ سب چیزوں کا علم اللہ تعالی نے انسان کو عطا کر دیا یہ تقسیم کس نے کیا ہے کہ یہ کین علم اور یہ اصل علم حضرت روح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَاسْلَعِ الْفُلْقَ بِعَعُونِنَا تو کشتی بنانے کیلئے لکڑی کا کام آتا تھا آپ کو فن تھا قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے حضرت دعول علیہ السلام نے اگر زرہ بنائی لوہے کا کام کیا وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدِ تو لوہے کا کام آتا تھا ان کو نا حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننے کی پیشکت خود کی وَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِذِ الْأَرْبِ اِنِّي حَفِظُ الْعَلِيمِ سُلیمان علیہ السلام کو بادشاہی کے گر آتے تھے نا تو اللہ نے پورے کائناس کی بادشاہی آپ کے حوالے کر دی ہواوں پر بھی آپ کے حکومت سمندر کے تہوں پر بھی آپ کے حکومت زمین پر بھی آپ کی حکومت یہ تقصیم کس نے پیدا کی ہے یہ تو قرآن علوم ہے میں اگر اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو انگریزی آئے میں اگر اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سائنس آئے اس کو جغرافیہ آئے اس کو زراعت سے متعلق علوم آئے انجنئر آئے قوم کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں کہوں گا کہ ان کو بھی آئے یہ کوئی سی بات ہے لیکن تقصیم کس نے پیدا کی ہے اور آج کس ایجنڈے کے تحت آپ یہ لیے پھر رہے ہیں کہ آؤ پھر کہتے ہیں مدارس کی اصلاحات مدارس کی اصلاحات کے کیا مطلب تمہارا پورا نظام قابل اصلاح ہے اپنی نظام کی اصلاح کی بات کرو نا میرے مدارس کے کا نظام ٹھیک ٹھا تھے میرے اصلاحات کی فکر مت کیا کرو ہم جدید تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق تبدیلیاں ملاتے ہیں اور یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی منظوری ہو اگر آپ میں سکت ہو تب بات کرتا ہوں یہ بات تو سن لو اگر ہمیں اگر ہمیں حکومتی تجاویز منظور نہ ہوئی اور انہوں نے زبردستی ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور اگر ہم نہ مانے انہوں نے ہمارے مدارس بند کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم درختوں کے چھاؤں میں پڑھائیں گے لیکن ان کی فیصلے کو نہیں مانیں گے یہ بات یہ بات بھی آپ تیہ کرنے کے اس مرحلے تک جانے کیلئے تیار ہے یا نہیں ہاں مشکلات مشکلات آئیں گی دور دراز دیہات میں ایک مدرسہ ہے تھانے دار جا کر کہتا ہے مولی صاحب یہ کیا ہے لس بہیا کرو ایسا ایسی فارم بنایا ہے انہوں نے جیسے پاکستان کے شہریت دینی ہوا کسی کو شہریت دینے کے لیے اتنی تفاصیل نہیں مانگی جاتی جتنا کہ وہ میرے مدرسے کے ریجسٹریشن کے لیے مانگتے ہیں ایسی پہلے تو میں اس کو پاکستانی نظر نہیں آ رہا پہلے وہ مجھے تثلیف ثابت کرتا ہے کہ واقعی میں پاکستانی ہوں ارے میں اتنا پاکستانی ہوں اتنا پاکستانی ہوں اتنا پاکستانی ہوں کہ تمہارے پاکستانیت پر تکاتا ہے ہم یہاں سے اٹھیں اس عظم کے ساتھ کہ پھر ہر آزمائش کا مقابلہ کرنا ہوں پھر تھوڑا سا اپنوں کی ناراضگی کی نوبت بھی آ گئی تو پورے عدب کے ساتھ اس کو بھی برداز کریں لیکن مدرسے کی مفاد پر سعودہ کرنے کے لیے سے آتے ہیں میرے محترم دوستو مدرسے کو ٹھیک کر رہے ہیں جیسے تھانے کو انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے مدرسی کی فکر پڑ گئی جیسے پٹوار خانے کو انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے مدرسی کی فکر پڑ گئی بیڑا گھر کر لیا تم نے پاکستان کا آج مجھے وہ لوگ ملے ہیں براہراس مجھے ملے ہیں کہ فضل الرحمن ہم تیار ہیں اپنے بچوں کو اسلام آباد لانے کے لیے اور وہاں پر دنچوک پہ کھڑے ہو کر ہم ایک ایک بچے کی سینے پہ قطبہ لگائیں گے بچہ برائے پرو ہم بچوں کے روزی نہیں جے سکتے کتنے لوگ ہیں جو آئے روز اپنے بچوں کی روزی کا انتظام نہیں کر سکتے اور پھر معلوس ہو کر اپنے آپ کو آگ لگا جیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہیں یہاں تک پاکستان پہنچ گیا ہے اور اس علم وہ تمہیں فخر ہے اس علم کے ساتھ تم پاکستان چلا رہے ہو میں بتاتا ہوں تمہیں تمہارے اپنے سکولوں اور کالجوں میں وہ مضامین آج تک خود لازمی نہیں ہے جو تم میرے مدرسے میں مجھ پر لازمی کلا دے رہے ہیں کس بنیاد پر تدریجی طور پر پانچ سال کے اندر اندر تم نے اپنے مدارس میں پریمری اور پھر میڈل اور پھر میٹرک اور افے تک کے کلاسیں پانچ سال کے اندر شروع کر دینی ہے آپ کو بھی میں جانتا ہوں اور خود کو بھی میں جانتا ہوں آپ کے استعداد کو بھی جانتا ہوں اپنے استعداد کو بھی جانتا ہوں ہم پانچ سال کے اندر سکولوں میں اپنے وسائل کی بنیاد پر کبھی بھی بارویں جماعت کی کلاسیں نہیں کھول سکیں گے اور تمہارے قبضے میں دے دیں تمہارا نظام تعلوم تم نے بہاولپور کی یونیورسی کے ساتھ کیا کیا اسلامی یونیورسی تھی آج ملتان کارج اور بہاولپوری یونیورسی میں کوئی فرق نہیں اکارہ میں تم نے ایک مدرسی پہ قبضہ کیا کہاں رہا ہوئے ملتان یہ پشاور کا اسلامی کارجی سے آپ کہتے ہیں جب شروع ہوا تھا تو داراللوم الاسلامیہ کے نام سے شروع ہوا تھا کہاں ہیں داراللوم الاسلامیہ آج ابھی تو کوئی ایوکیشن اس میں چل رہی ہے نرخض بیوز ہے ہے وہ اسلامی کارج اس صورتحال میں آپ بتائیں اعتماد کیسے پیدا ہوگا کس طرح اعتماد کا رشتہ پیدا کرے ہیں ہم لوگ ملک کی معیوشت تباہ ہو چکی ہے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنے قرضے لیے تمام حکومتوں نے جتنے قرضے لیے ہیں ماضی کے تمام حکومتوں نے اس حکومت کے ایک سال کے قرضے ان تمام حکومتوں سے بڑھ کر ہو گئے ہیں تمام حکومتوں سے اور کہتے ہیں کہ یہ بجٹ بھی پیش کریں گے تو کیسے پیش کریں گے بجٹ دو ہزار اٹھارہ میں جب بجٹ پیش کیا گیا تو اگلے سال کا حدف ساڑھے چھ فیصد سالانہ شرح نمو کا تھا مجموعی قوی پیداوار کی شرح نمو یہ ساڑھے چھ فیصد ہو گئے چھ فیصد سے بارہ جلد پھر حکومت ان کے حوالے ہو گئے جولائی میں تو پھر اگلے بجٹ کے آنے تک انہوں نے بیچ میں بجٹ پیش کی بیچ میں کہ ٹیکسوں کی محصولات کا حدف پورا نہیں ہو رہا تھا پھر بجٹ پیش کیا جب سالانہ تو ہماری سالانہ شرح نمو وہ دو فیصد پہ آگئے سالانہ شرح نمو اور دو فیصد کچھ اب جو اس سالانہ کا بجٹ آ رہا ہے اس میں سالانہ شرح نمو ایک فیصد تک آ جائے نہ گندم کی پیداوار کا حدف ہم پورا کر سکے ہیں نہ چاول کا نہ مکئی کا نہ کپاس کا اور ہماری برامدات کا ساٹھ سے ستر فیصد برامدات کا تعلق کا پاس کے ساتھ ہے برامدات آپ کی رک گئی ہیں روپیہ کو اتنے گرا کر بھی ہم برامدات پہ اضافہ نہیں کر سکے مجھے کاروباری لوگ ملے ہیں کراچی میں مجھے کاروباری لوگ ملے ہیں کہتے ہیں ہم تو کئی کئی ملے یہاں چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں ایسے ایسے کنسٹرکٹر ہمیں ملے ہیں ایسے ایسے کنسٹرکٹر ہمیں ملے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس سترہ ہزار ملازمین تھے اب ہمارے پاس تین ہزار ملازمین روپا کے پارے کر دیا ہمیں چاہتے ہیں اگر یہ تبیر رہتے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر ملک دشپنی اور کیا ہو سکتا ہے پھر غارت کرو ملک کو اس لیے بات بڑی واضح ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا مقصد اس ملک کو بچانا ہے ملک کی معیشت کو بچانا ہے ملک کی مستقبل کو بچانا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں جب دو ہزار تیرہ میں یہاں ان لوگوں کی حکومت بنی تو اس وقت مجھے کچھ تک رسائی حاصل کی گئی بڑے بڑے لوگ آئے میرے پاس پیش کرتا ہوں آپ کو اپنے علماء کرام کو اپنے اہمہ مساجد کو جنہوں نے زلہ بزلہ اجلاسات کر کے ان کے اس پیسے کو مسترد کیا اور آج حضور رحمان تنہا نہیں پورے صبح علماء آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کہتے ہیں ہم دینی مدارس کے طلبہ کو سکولرشپ دیں گے آپ کو معلوم ہے کچھ ہمارے دینی مدارس کے طلبہ نے سرکاری بورڈ میں امتحانات دیئے اور پھر ان کو انعامات سے نواز آگیا سنائے یا نہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ نے بظاہر تو بات بڑی اچھی لیکن میں نے اپنے اکابرین سے عرض کیا کہ حضرات یہ آپ نے کیا کیا یعنی آپ میرے مدرسے کے طالب علم کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر سرکاری بورڈ کے دو مضامین میں آپ ٹاپ کریں گے تب تو آپ کو ملک میں احزاز ملے گا ریاست آپ کو عزت دے گی اور اگر آپ اپنے مدرسے کے علوم میں ٹاپ کریں گے تو ہمارے کوئی عزت نہیں ہوگی یہ پیغام دینا چاہتے ہو ہمیں تو میرے محترم دوستوں اس وقت پاکستان کو بھی سہارہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت عام پاکستانی اور غریب پاکستانی کو بھی سہارہ دینے کی ضرورت ہے مہنگائی کے ہاتھوں عام آدمی کی کمر ٹوٹ رہی ہے بلکہ ٹوٹ چکی ہے ہمارا نوجوان جس کو ایک کروڑ لوکریوں کے خواب دکھائے گئے تھے میاں والی میں ایک ہے کال آباد تو یہ اب کا جو ہے نا یہ سبز بار ہے ہاں ہوری جی 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 جب مدارک دینیا کا ٹھیکہ لگے گا تو جڑنم کے آپ کے شولے نظر آئیں گے تو اب آپ اس سے اندازہ رگائیں کہ ان کی خواب کیا ہیں خواہشات سے جنت نہیں ملتی کچھ کرنا پڑتا ہے یہ دنیا عمل کی دنیا ہے حساب کی نہیں وہاں حساب ہوگا عمل تو آپ نے قوم کو اور عام غریب آدمی کو سہارا دینا ہے نوجوان کو سہارا دینا ہے جو خواب ان کو دکھائے گئے تھے آج وہ بکھر گئے ہیں وہ نوجوان کدھر جائے گا سر پیٹ رہا ہے جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہا ہے اور کہتا ہے ہم نے کیا جھک ماری آج تاجر پریشان ہے کاروباری طبقہ پریشان ہے اور تاجروں نے ایک ہرطال کی پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی مضبوط اور ضبر رفت قسم کے ہرطال ہیں گاؤں گاؤں محلے محلے میں چھاوی بن ہو گئے کہ ان کے کرپ کے علاقے ہیں وہ کلا ہیں انجنئر ہیں ڈاکٹر ہیں اسادزہ ہیں ایک ایک طبقہ پریشان ہے آج اور سب کا حال آپ کے پشاور کے بی ایٹی کا ہے بی ایٹی جیسا کسی شہر میں مضربہ ہو وہاں ایک ووٹ پہ اس پارٹی کو نہیں مل سکتا ہے یہاں سارے جیت گئے ہو تو دھاندی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے لہذا دھاندی کی پیداوار حکومت کو ہم تصدیم نہیں کرتا ہم نے اسی طرح اس حکومت کی بیعت نہیں کی جس طرح کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اس حکومت کے خلاف میدان میں رہنا یہ جہاد ہے جہاد کہ ہر پاکستانی پر اب فرض ہو چکا ہے ہم مسلح جہاد کی بات نہیں کر رہے لیکن جو آپ کے بس میں ہے وہ جہاد تو کرو جو قانون اور آئین کے دائرے میں ہے وہ جہاد تو کرنا ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا یہ فرار عن زحف ہے من القبائر ہم تو اس حد تک اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر ہمارے ایک نظر ہے تو میرے محترم دوستو ہمارے ملک کا مستقبل معاشی لحاظ سے بھی تاریخ ہے چین نے یہاں پر پچاس ارب سے زیادہ ڈالر انویسٹ کیے پاکستان میں آپ نے ان کی پورے منصولوں کا تباہ و برباد کر دیا کیا قوم کو تسلیم دے رہے ہیں اور تم نے امریکہ کے دباؤں میں کیا ہے سب کچھ میں کہتا ہوں دباؤں میں نہیں اس کا ایجنٹ بن کر تم نے کیا ہے تو پھر پاکستان کی مفاد کا دشمن کون ہوا نہ امریکہ نے ایک پیسہ دیا نہ آئی ایم اف نے دیا نہ کسی نے قرضہ تمہیں دیا بھیق مانگ کر کچھ حاصل کیا اس سے کچھ بن نہیں رہا اتنا بڑا پیسہ پاکستان میں نے رسول کو ضائع کر دیا کشمیر تم نے بیچا ہے اب کشمیریوں سے ہمدردی کیلئے ریلیاں بھی تم نکالو کس مو سے کس مو سے انسانی حقوق برباد کر کے رکھ دیا آپ کو پتہ نے اب اس ہمارے طرف والے کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا گلگل بلدستان کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی اتمنان کی کوئی رمق موجود نہیں ہے اور آزاد کشمیر اس سے تو اب لفظ آزاد بھی کارت دیا ہے اور اس کے وزیراعظم نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تم شاید آزاد کشمیر کے آخری وزیراعظم پھر گلگل بلدستان کا کیا بنے گا کیا نقش دنیا میں بن رہے ہیں اور ہم اس کی تعمیل کر رہے ہیں ہمارے فاٹا کا کیا بنا کیا ہوا ان کے ساتھ جن پارٹیوں نے فاٹا کے انزمام کیلئے ووٹ دیا تھا آج وہ سر پکڑ کر بیٹھتی ہے کیا ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم دس سال تک آپ کو ایک ہزار ارب روپیہ دیں گے ہر سال سو ارب روپیہ تم نے اس وقت تک بھی ایک روپیہ نہیں دیا اور دو سال گزر گئے انسانی حقوق جو تباہ ورباد ہوئے فاٹا میں اور فاٹا کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہماری نظر میں یہ نفرتے کب ختم ہوں گی یہ نفرتے کیسے ختم ہوں گی فاٹا کے عوام کی ہمدرد میں بات کرنا اچھی بات لیکن میں اس فلسفے کو نہیں سمجھتا کہ جب فاٹا میں آپریشنز ہو رہے تھے تو یہی قوم پرست ان کی حمایت کر رہے تھے جب فاٹا کا انزمام ہو رہا تھا یہی نفرتے کی حمایت کر رہے تھے آج صرف ان کی لاشوں پر رو رہے ہیں لاشوں پر بیٹھ کر بین کر رہے ہیں یہ کیا سیاست ہے جمعیت علماء کی طرف ایک رائے بناو بے وسی اپنی جگہ پر موقف موقف ہوتا ہے رائے رائے ہوتی ہے تاریخ نوٹ کر لیتے ہیں تم سب نے ووٹ کیا ہم نے کہا نہیں غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور آج بھی اس کا متبادل موجود ہے اگر آپ واقعی فاٹا کے لوگوں کی اشتشوئی کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں مستقل صوبہ دو کیا کرنا ہے ان کے لیے ہم نے اپنے طور پر سوچنا ہے بیرونی خواہشات کے تحت اپنی ٹیلیٹوری کے اندر اس طرح کی تبدیلی علانہ وہ ہمارے قلب و دماغ کو مطمئن نہیں کر سکتی اور جن پارٹیوں نے انزمام کے حق میں ووٹ دیا تھا ان کو بھی چاہیے کہ وہ قوم سے وہ پاٹا کے آوان سے ماں بھی مانے دربدری کے علاوہ ان کو کیا ملا اور پتہ نہیں آنے والے مستقل میں ان کے ساتھ کیا ہو بہت سی باتیں بڑی حساس ہیں لیکن ہمیں چونکہ اس ملک کی فکر ہے بہت سی چیزیں ہم نے سیروں میں دبائی ہوئی ہیں کوشش یہی ہے کہ کوئی اس کا ایک مصفت حل دلائے فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹرم صاحب نے سالسی کر دی کیسی زبردست سالسی کی ہے کہتے ہیں دو چڑھیاں آپس میں لڑ رہی تھی تو بلی آئی اور دونوں کو پکڑ کر ہڑپ کر دیا اور پھر موچوں کو تاؤ دینے لگی کہ شکر ہے میں پہنچ گئی وقتہ خون خرابہ ہو جاتا ہے اب ہمارے اقلبنگ کو دیکھ رو نظرم کہتے ہیں کشمیر پر امریکہ سالسی کرے ذرا فلسطینیوں کے ہاں لے لو میں خیر مقدم کرتا ہوں عرب لیگ کے رد عمل کو کہ انہوں نے بین اتفاق ٹرمپ منصوبہ مسرک کر دیا فلسطینیوں کی سرزمین اسے چھیننے کی بات ہو رہی بابا تمہیں قتل تو کیا تھا مارا تھا ہالکوسٹ میں لاکھو یہودی قتل ہوئے تھے اس کی سزا اسلامی دنیا کو کیوں ملی او در ہی کہ یورپ میں یہودیوں کے لئے جگہ ڈھونتے ہیں نا تم نے فلسطینیوں کی سزنیوں پر قبضہ کر دیا اور امریکہ کہتا ہے کہ میں بے تم مقدم میں سفاظتانا پھولوں گا جبکہ اقوام متحدہ اس کو متنازع علاقہ قرار دے چکی ہے جنرل اسمبلی کے سات سو قرار داد ہیں اور سلامتی کونسل کے ایک سو قرار داد ہیں اس فلسطینی سرزمین پر ہیں اسرائیل کے خلاف لیکن کوئی پوچھ رہا ہے امریکہ بنوانے کر رہا ہے تو اس حوالے سے پورے دنیا میں اے آج مسلمان مظلوم ہیں آج فلسطینی مظلوم ہیں آج کشمیری مظلوم ہیں اور اگر ہم نے عالمی قوتوں پر تقیہ کیا اور ان پر اعتماد کیا تو نہ فلسطین کے لوگ آزاد ہوں گے آج دنیا میں بکھرے ہوئے فلسطینی ان کی زمین ختم ہو جائے اگر کسی زمانے میں یہودی بکھرے ہوئے تھے تو آج فلسطینی بکھرے ہوئے ہیں کبھی ان کی زمین نہیں تھی تو آج فلسطینیوں کی زمین نہیں ان سے اپنی سرزمین کا حق بھی چھین لیا گیا بیت المقدس بلا تقسیم یہ اسرائیل کا ہوگا اور امریکہ وہاں دار الخلافہ بھی کھولے گا یہ کونسی انسانس ہے سر انیس سو ستاثر کی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا اردر کے مغربی کنارے سے سپردار ہونا ہوگا غزہ کی پٹی سے سپردار ہونا ہوگا اور اسلامی دنیا کو مضبوط موقف لینا ہوگا ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے آج اسرائیل تقویت پکڑ رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی اس کے ایجنٹ پیدا ہو رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام حالات پر نظر رکھنی ہیں یہ پاکستان کی نظریاتی تشخص کو باقی رکھنے کا سوال ہے ہم پاکستان کی نظریاتی تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی نظریاتی تشخص کا سوال ہے اور اس کے نظریاتی تشخص کیلئے آپ حضرات نے لانا ہے کوئی نہیں ہے جو ملک کے نظریے کیلئے کام کرتے ہیں اور اس قسم کے نا اہلوں سے اس ملک کو چھڑانا اور آزاد کرانا یہ ہماری جدوجہد کا آخری بقصد ہوگا ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے لیکن فرض ادا کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ختم بھی ہو گیا ہے میں تمام ملک کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے کارکونوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں رضاکاروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آزادی مارچ کے اور جس طرح کامیاب بنایا اور جس طرح دنیا کو پیغام دیا کہ اگر نظم سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو اگر امن سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو کمبخت تو تم نے ہمیں دنیا میں کہا کہ داڑی پگڑی وارا دہشت کر دے شدت پسند ہے غیر منظم ہے پراغندہ ہے ہم نے اجتماعی طور پر آپ کو بتا دیا کہ نہ ان لوگوں سے زیادہ منظم کوئی لوگ ہیں نہ ان سے زیادہ انسانیت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں نہ ان سے زیادہ برداشت والے لوگ ہیں ستر سال سے ہمارا مذہبی طبقہ جس طرح اس ملک پر برداشت سے کام لے رہا ہے تحمل سے کام لے رہا ہے یہ تاریخ کا حصہ بنے گا انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ اپنا منحج تبدیل نہیں کرنا ملک سے آخری حد تک وفاداری کرنی ہے اس ملک کو اس قسم کے اناثر سے پاک کرنا ہے ان کا راستہ روکنا ہے اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دھاندلی کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے آج بھی نہیں کرتے اور اگر ہمارا حق آئندہ چوری کیا جاتا ہے تو آئندہ بھی دنیا سن لے کہ پھر انشاءاللہ اس قسم کے ڈاکے کے مقابلے میں ہم ہی میدان مقابلے کریں اتنا آسان نہیں ہے کہ تم ڈاکا اور چوری کر کے ہم پر اس طرح مسلط رہو گے اور انخواب اور شاہد ہیں انشاءاللہ والعزیز ہم اس ملک کو جانتے ہیں اس ملک کا ہمیں ادراک ہے اس کے مفاد کو جانتے ہیں ان کے مستقبل کو جانتے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ تمام علمائے کرام کہتے ہیں کہ ہمیں حجیز کی اجازت ہو بھئی میں حجیز کا مدرس نہیں ہوں تو اجازت کس ملات ہو بس سب کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اکابرین اور علمائے کرام کی تشریحات کے روشنے میں پڑھائیں اپنے اپنے اجتہادات نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ ہمارے اس اجتماعات کو قبول فرما یا اللہ اس کو مبارک فرما یا اللہ اس کی حفاظت فرما جمعیت علماء اسلام کو یا اللہ قبول فرما عام لوگوں میں یا اللہ اس کو مقبول فرما یا اللہ ان کے اجتماعات کو محضر انسانیت بنا یا اللہ غلب اسلام کا ذریعہ بنا یا اللہ اسلام کے روبو اور دب دبے کا ذریعہ بنا رب اغفر ورحم وحمد وبرد